جی حضرت میرا نام حمد اقبال ہے آپ کی خانکہ سے بھو رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پر رکھیں میرا ایک خواب کے بارے میں سوال ہے کہ میں خواب میں انڈیا جاتا ہوں اولا سڈن دیکھتا ہوں ہر طرف بوتی بوت نظر آتے ہیں تو میں دل میں لا خولہ ولا قوت پڑھتا ہوں تو رائٹ اوے جتنے بوت ہیں وہ درودِ ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور میں ہر طرف دوڑتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے یعنی اس ٹائم کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے بارے میں کوئی نظر ڈالے یہ کیا ہے حضرت سیس کی رہنمائی لے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اقبال صاحب آپ نے بڑا خوبصور خواب دیکھا کہ بھی آپ نے جو انڈیا گئے کیونکہ اس وقت مشرقین کا جو گڑ یا شرق کا جو گڑا وہ انڈیا ہے کیونکہ جو قرآن کریم میں مشرقین اور اہل کتاب کا اللہ جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں تو مشرقین اور شرق کا اس وقت گڑ جو انڈیا ہے وہاں پر جو مورتیاں جو بوت اور جو اتار جو چیزیں وہاں پہ ہیں وہ شرق کا سب سے بڑا گڑ تو گوئے کہ آپ وہاں پر گئے ہیں اور وہاں آپ نے توحید کا نعرہ لگایا کلبہ پڑا کلبہ توحید آپ نے بیان کیا اور وہ سب درودِ ابراہیمی پڑھنے لگ گئے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے دعوتِ دین کا کام لیں گے دعوتِ اسلام کا کام لیں گے اور یہ حقیقت واضح آپ پہ کر دی کہ یہ جو بوت ہے یہ خود بوت جو اپنے ذات میں اپنے ازام میں بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں بنانے والا پوجنے والا بے وقوف ہے اور اس چیز کا اظہار وہ آخرت کا اندر کریں گے آخر میں اس چیز کا اظہار کریں گے کہ بھی تم لوگ ہمیں جو پوجا پارٹ کرتے تھے تمہاری بے وقوفی تھی ہم تو خود مخلوق تھے تو لہٰذا یہ خود پوجا پارٹ کرنے والوں کی جو ہے یہ ہماکت اور بے وقوفی کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ کلمہ خیر بیان کر رہے ہیں اور کلمہ خیر ایسا کہ جو سب سے بڑی خیر خیر العباد جو شخصیت ہے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ختم نبوت کا تاج پینا دیا گیا اور نبوت کی سارے کمال جن پر ختم کر دیا گئے ان کا جو درود ابراہیمی اس انداز سے پڑا گیا کہ درود ابراہیم ملت ابراہیمی کا وہ شاخصانہ ہے یہ دین محمدی اور ملت ابراہیمی کو ہندو بھی مانتا ہے ہندو بھی اس کو مانتا ہے کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی اپنا امام مانتے ہیں کیونکہ قرآن نے ان کو امام الناس کا انسانوں کا امام تو واحد ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ دنیا کے ہر قوم ہر سوسائیٹی ہر شخص جو ان کو اپنا بڑا مانتا ہے لہذا ان کا سب سے بڑا مذہب برہمن برہمن مذہب عزیر ابراہیم کے نام سے بنایا گیا ہے ابراہیم سے برہمن ان کو بنایا تو برہمن ان کا بہت بڑا ایک سٹیٹس اور بڑا مذہب ہے جو اس سے چلا اس کی جڑے بھی ملت ابراہیمی سے تو اشارہ یہ کر دیا گیا کہ ہندو ماتج جو ہے اہمی کی وہ ایک کڑی ہے جو آگے ہدایت بن کے آپ کے سامنے آئی ہے لہذا تمہارے بودی جن کو تم پوچھتے ہو وہ بھی اس حقیقت اور حق کا اظہار کر رہے ہیں لہذا ان کو چاہیے اس حق تک پہنچ جائیں اس لئے آپ کے خواب میں بڑا اچھا اشارہ ہے اللہ مبارک کرے آمین